السلام علیکم تو باسیت علی نے بابر آزم سے ریلیٹڈ ایک اور بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ سٹیٹمنٹ یہ سارا جو آج ہوا ہے پاکستان بنگلہ دیش سے جس طرح ہارا ہے یہ اسی کے اندر سے ان کی بڑاس نکل آئی اور وہ بڑاس کچھ اس طرح کی تھی انہوں نے کہہ دیا کہ بابر آزم کیسے اتنی اچھی بیٹنگ کرے گا میچز کے اندر جب وہ نیٹس کے اندر ہی دو دو تین تین چار چار گھنٹے لگا رہے گا وہاں پر ہی وہ سارے سکور مار دیتا ہے وہاں پر ہی وہ سارے سکور مار دیتا ہے یہ بابر آزم کی ایک طرح سے انہوں نے انسلٹ بھی کر دی اور ان سے پوچھا کہ آپ نمبر وان ہو آپ نمبر وان ہو تو آپ کے رنز کیوں نہیں آ رہے باسیت علی کا پورا ایک چینل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر انہوں نے پوری بڑاس نکال دی کہ بابر آزم کے رنز انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بابر آزم رنز کیوں نہیں کر رہا تو انہوں نے کہا اینکر نے پوچھا جی آپ بتائیے تو انہوں نے کہا کہ جب بابر آزم نیٹس کے اندر لوگ کہتے ہیں نا کہ نیٹس کے اندر بابر چار چار گھنٹے بیٹنگ کرتا رہتا ہے چار چار سو پان پان سو بولنگ کھیل جاتا ہے سپن کی فاسٹ بولرز کی ساری نیٹ پریکٹس جو بولرز کی ہوتی ہے بیٹنگ کے اندر وہ ساری کر دیتا ہے تو وہ رنز بھی وہی پر کر دیتا ہے جو یہاں پر میٹسیج کے اندر رنز کرنے ہوتے ہیں وہ سارے رنز وہاں پر ہو جاتے ہیں اب اس سٹیٹمنٹ کو ہم کس طرح لے سکتے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر کتنی سچائی ہے تو سچائی یار اس طرح کی ہے کہ آپ ہوتے ہیں یار بیٹسمن زیادہ زیادہ اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں ان کو مزا آتا ہے نیٹ کے اندر بھی کیونکہ بولر ان کو اچھے ملے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو بھائی میں بھی کرتا ہوں لیکن جو یہاں پر یہ بات ہے نا کہ وہاں پر جو وہ سارے رنز ادھر ہو جاتے ہیں اور یہاں پر نہیں ہوتے کیونکہ وہ رنز کرتے ہوئے تھگ جاتا ہے بندہ سارے نیٹس میں ہی کار آتا ہے تو یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ نیٹ پریکٹس ایک الگ چیز ہوتی ہے میچ پریکٹس ایک الگ چیز ہوتی ہے جو میچ کے اندر سوری جو گیم ہوتی ہے میچ والے دن وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے تو باسی تلی نے اس کے علاوہ یہ بھی کہہ دیا کہ بابر کی فٹور خراب ہوئی ہوئی ہے بابر کو کوئی بتائے کہ وہ جو اپنے ٹکھنوں پر ہی کچھ زیادہ ہی زور لگا رہا کہیں نہ کہیں آکے ڈرائیز جو مار رہا ہے وہ اس طرح کی ہیں کہ تھکا ہوا لگ رہا ہے ڈرہ ہوا لگ رہا ہے شورڈ بال نہیں کھیلنے ہو رہی تو یہ باسی تلی کی کچھ ہترناک ہترناک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ بھڑاس نکل کر آ رہی ہے اندر سے بابر سے ریلیٹڈ اور بابر سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہونی چاہیے شان مصود سے بھی ریلیٹڈ ہونی چاہیے آپ کی گپ شپ آپ کی سلمان علی آگاہ ساؤ چکل کیونکہ اب بابر کپتان نہیں ہے ہاں ہم سارے انیلائز کر رہے ہیں یہ رکھو ابھی بابر کی گلتی انہوں نے نکال لی اور اوپر سے جو بابر کی سٹیٹمنٹ دے دی بابر کے لیے یہ ایک سٹیٹمنٹ تو ہے بٹ یہاں آپ باقیوں کو بھی تو دیکھو آپ بابر کپتان نہیں ہے آپ بابر ایک سائیڈ پہ لگا ہوئے ہیں یہاں پر بابر ابھی صرف وائیڈ بال کا کپتان ہے چونکہ میں چاہتا ہوں کہ وائیڈ بال کا کپتانی چھوڑ دے وائیڈ بال کی کپتانی چھوڑ دو مینٹلی ڈسٹرب ہو جو گیا ہتم ہو گے ہو آپ فیزیکلی اور مینٹلی آپ کی بیٹنگ اتم ہوگی جو آپ شورٹس کھیلتے رہے آپ بیک فوڈ پہ پتہ نہیں کتنی کتنی ڈرائیوز مار دیتے رہے بیٹسمنوں کو اور آپ پتہ نہیں کس طرح کس طرح کے سلوک کرتے رہے بولرز کے ساتھ یہ جو آپ نے اب کیا جو کپتانی لیو ہے جو کپتانی کا لالچ آپ کے اندر یہ کپتانی کے لالچ کو اب تھوڑے مار دو کیونکہ دنیا آپ کو تھوڑے مار رہی یہ سٹیڈمنٹ باسی تلی کی بہت ہی خطرناک تھی جو انہیں نے کہا دیا کہ یار بابر ابھی میں آپ کو اس انداز میں نہیں میں نے بتایا اگر میں آپ کو ان کے انداز میں بتاتا ان کے لہجے میں بتاتا جس طرح ہس کے کہہ رہے تھے مزاق اڑانے والی چیز ہوتی اور غصے کے اندر تو وہ بڑی سیریس تھی اور وہ بابر کے لیے بڑی نا کچھ ہے کہ یار آپ کو کچھ دیکھنا پڑے گا اپنے آپ کو آپ کو کچھ دیکھنا پڑے گا اس ویڈیو کے اندر تنہیں اللہ حافظ